آج تک نہ علی مانگو کوئی آیا ہے نہ کوئی حاشی نہ کوئی آسکتا ہے ہی بس سے محبت والے نے جملہ لکھ بھی تلاوائی خورا زمانے سے سارے تو وہ رتبہ حسین دار کردائے شاہی مہی مومنوں نوکر حسین دار اے درود اے نماز ازانہ تلاوتا اے درود اے نماز ازانہ تلاوتا ان مسجدہ جرونتا صدقہ حسین دار ان مسجدہ جرونتا صدقہ حسین دار آج اگر کہ تھائیں قرآن پیا پڑھ ہی رہے کوئی دارنگوں پیا چپنا ہے کوئی مسجد آباد کہ تھائیں ازانہ پیاں ہمین تلاوتا پیاں ہمین ذکرِ خدا پیا ہونگا ہے ذکرِ مصطفیٰ پیا ہونگا ہے سنگیق سے دیجلی دے بعد اے عظمت حضرتِ امامِ حسین دی کہ اُنہ نے دین دا علم ایسا بُنہ نے فرمایا کہ جھا جھا دے اللہ دے اللہ دے محبوبتہ ذکر پیا ہونگا ہے ایمار سے محبت والے نے جملہ لکھا اے درودِ نماز ازانا بلا بطا ہن مسجدہ چھوڑکا صدقہ حسین دا ہن مسجدہ چھوڑکا صدقہ حسین دا اور تیرا سجن حساب نگیرہ نے کھولا محبت والے دا محبت والا جملہ کیا گر چانگائے تو پر دے اندر تینوں مشکل پیش نہ آوے تو پر دے اندر تینوں پریشانی نہ راوے تو ایسا کر دنیا دے پیارے حسین دا بانجا انہاں دے مشن نو اپنا لے انہاں دا کھولا ہن بڑھ جا کہ حضرتِ امامِ حسین دا مشن کے آئے کہ ذکرِ خدا ہووے ذکرِ مصطفیٰ ہووے بدہ نیکی دے کمچ لگا ہووے دے گناہما تو جامن دامن بچا ہووے گناہما تو اپنا دامن بچایا ہووے بدہ شراب کو بچا ہووے جوے تو بچا ہووے بے حیائی تو بچا ہووے مدھ گرداری تو بچا ہووے سود کھاوے نہیں شراب پیدے نہیں دھوکہ کرے نہیں ملاوٹ کرے نہیں نماز قضا کرے نہیں روزہ قضا کرے نہیں کیونکہ جو حسین ہی ہے اس دے سونے کرداروں سے جو حسین والا بڑھ گیا پیارے حسین دی سیرت جس نے اپنا لئی حسین دی علامی جس نے نصیب ہو گئی انشاء اللہ سر برچ مشکل بھی اور ایہو اعلانِ قرآنِ دا حالقِ قینات اللہ جللہ والا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نفسی سذائفت الموت وَإِنَّمَا مَتُمَفْطَوْنَ حُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَمَنْ زُحْزِ حَيَامِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَابْ وَمَلْحَيَامَةَ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ عطا کر نتی گئی وَأُدْخِلَ وَمَلْحَيَ ASHLEYI وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ دنیا دی زندگیlife луч Lebanon وہ کتنا خوشنصیب منت کتنی خوشنصیب غ thing وہ مومنا کہ جسنا آخری وقت ہوئے مرند تُو پہلے اللہ دے پاک کے پیارے فرشتے رب بھی طرف سنھا پیغام لے کے آجاب مِتھی بولی آکر شانا دے میں دل دے سارے غم مٹا دے میں جنت والا سنہ گھر بکھا دے میں جس دے بارچ رحمت للعالمین خاتم النبیین جان دو عالم حضرت محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدا مؤمن دا آخری بختان دے کسے مؤمنہ دا آخری بختان دے حضرت ملک الموت علیہ السلام پنج سو نوری فرشتہ دی جماعتنا بیس کے سمدے جنت کے خوشبودار پھر نال لے کے آوے اور آکے اس مرن والے نو اس مرن والی نو جنت والا واپنا دھار بکھا دے یہ تھے اس نے پہجنا ہے کہ نال سوہا پیغام کیا سنے ہیں جس دی گواہی قرآن دیندہ ہے حالے کے کائنات اللہ جلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایت غل نفصل مقومین یا ایت غل نفصل مقومین فَدْخُلِ فِي عِبَابِ وَدْخُلِ جَنَّتِ اللہ رب العزت نے فرمایا آخری وقتوں میں جدہ مقومین دا اللہ دے پیارے تے پاک فرشتے اس بندے دے قریب آ کے اس نو جنت والا محل دکھا کے کیا پیغام سنے ہیں ایت من آنوالی رو ایت من آنوالی جانی آ اپنے رب دو واللہ تیرا رب تیرے تیرازی تو اپنے رب تیرازی آ اپنے رب دو واپس لوتا تو رب تیرازی تیرا رب تیرے تیرازی آ رب دی ترفو پیغامی فَدْخُلِ فِي عِبَادِ آ میرے پندہ جداخل ہو جاؤ فَدْخُلِ جَنَّتِ آ میری جنتی جداخل ہو جاؤ تجیسنو اللہ رب العزت اللہ رب العزت اللہ رب العزت اللہ رب العزت حَدْخُلِ جسو مرد تُو پہلے جنت تا پر واردہ مل جاوے اوہ کامیاب ہی ہو گیا نا مہود خیلل جنت فقط فاز جن کو پہلے ہی جنت تی بشارت مل گئی اوہ کامیاب ہو گیا اس وجہ سے شاہر نے پیغام دیتا اے مومن اگر چہنائے کبر دے اندر تے مو فرشتے منکر نکیر آوکھا نہ کریں تیرے سوالاں دیوی جو مشکل نہ بڑھیں مدنیا دیوتے توبہ کر لے حسینی بڑھ جا سوڑے حسین دا نوکر بڑھ جا پیارے حسین دی رکھتے ماں کر لے کیونکہ حسین وہی چاہدائی جو میرا مصطفیٰ چاہدائی حسین وہی طریقہ جاری کرامنا چاہدائی جو میرے مصطفیٰ دی پسندائی جو حسین دی کابیداری چاہ گیا حسین والا پڑ گیا انشاءاللہ موت ویالا ہو سی قبر ویالا ہو سی محسین میں حشر کے بھی چوئی ہو بندہ عزت والا ہو سی ایمت سے محبت والے نے جملے لکھے مل کے پڑ سوچا میرے نہ گونج کے تاکہ عوال پیدا ہوئے سبھی حاضری لگ جاوے کرملا محلہ شریف مکھرا زمانے سارے توں رتبہ حسین دا مکھرا زمانے سارے توں رتبہ حسین دا کردار شاہی مومنوں نوکر حسین دا اور تیرا سجن حساب نکیرہ نہیں کھولنا کردار ہوں جے ذکر توں مولا حسین دا بھڑکے رہوں جے نوکر توں مولا حسین دا بکھرا زمانے سارے توں رتبہ حسین دا آخری جملے میری گفتگو دے اللہ تعالیٰ اس وقت مادی مغفرت فرماوے اللہ عزبت چانو صبر عظیمتہ فرماوے اس صبر دن سے اللہ پاک کنہ کو عجر عظیمتہ فرماوے مار دنیا دا ایک عظیم توفی میرے پیارے نبی رحمت للعالمین خاتم النبیجین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص عبدہ غلام یمن دے علاقے جوں آپ دی بارگاہ آلیہ دے بھی پہنچا سلام پیش کرنے کے بعد بڑے پیارے جملے عزقی دے آقا میری خواہش ہے میں گھر چھوڑایاں میں تھوڑے کو غامنا چاہناں تھوڑی مڑیت دے بیچ رہ کے محبوبہ تھوڑے نال رہ کے میں جہاد کرنا چاہناں میں ہجرت کرنایاں محبوبہ تھوڑی غلام اچرائے کے دین دے خدمت کرنا چاہناں میری آقا نے ایک سوال فرمایا میں نوئے دس ماں باپ کوئن اجازت لے کے آئیں پیو ماں کوئن پوچھ کے آئیں عرض کی تھی نہیں حضور میری آقا نے فرمایا بھٹ واپس بڑھونڈ واپس چلاڑھونڈ بھٹ کے پہلے اپڑے پیو ماں کوئن اجازت مانگ اگر اجازت نیون تا میری غلامی جواہ میں اگر اجازت نہ مل لے تا فرما بھٹی تھا رہ منتی تینو ضرورت نئی اتھائیں ٹھیک ہیں یہ دا مطلب میرے نبی نے چودہ سو سال تو زیادہ سے پہلے ایک پیغام لے دیتا کہ جہاد اپنی جگہ عظیم ہے سونے محبوب دی بارگاہ دیویچ رانونا اپنی جگہ عظیم ہے مدینہ دیویچ نمازہ ادا کرنا اپنی جگہ عظیم ہے ہجرت کرنا اپنی جگہ عظیم ہے لیکن والے دیندہ رازی کرنا اس نالو بھی زیادہ عظیم ہے رحمت اللی العالمین حاتم النبیین حضرت محمد عرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرامین جمع کرتے ہویا حضرت عمام احمد رضا خان فازل پریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ محسین اہل سلط نے ایک فرمان اے بھی دکھ لیتا جس کا مفہوم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جس شخص ہوتے بیو مان ناراض ہوئے نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے نہ اس کا کوئی نفر قبول ہے یہ مطلب اگر نمازہ قبول کروامنین روزے قبول کروامنین حجہ سکاتہ قبول کروامنین تو جس ماں نے جایا ہے جس باپ نے پربرش فرمائی ہے انہاں دعانو راضی رکھنا بھی انہیں لازم ہے جنہیں نماز روزہ مومن واسطے لازم ہے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خان فورا نوفہ قرآن کی صورت اجھ فرمایا جو اللہ نے اپنے محبوب دیو کہ عظیم کتاب نازل فرمائی اس کتاب دے اندر بھی بار باری فرمایا گئے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِفْسَانَا تِوْمَانَ الْحُسْنِ سَلُوْكَرُوْ مَالِدَيْنَ الْحُسْنِ سَلُوْكَرُوْ کہتھا ہی فرمایا اَنِسْكُرْ لِي وَلَيْوَالِدَيْ اے بندے میرا بھی شکریہ ادا کر کیوں مادئی شکریہ ادا کر کی تھا ہی دس آیا گئے کہ والدین نو کوئی سخت گل نہ کری فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ انہ دے سامنے اُفْ بھی نہ کری وَلَا تَنْحَرْهُمَا اُنَا نُوْ جِنَكْ بھی نہ دیمی مَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور انہنا الپیار بھرے انداز نال بولی اللہ تعالی تو دعا ہے اللہ تعالی مرضوما بھی مغفرت فرماوے اللہ پاک اصحصا بھی حاضرین و اپنی بارگاہِ عالیہ دویچ منظور و مقبول فرماوے آمین